شرمیلہ فاروقی ایک معاشرہ ہم لوگ ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں یار نہیں گھر سے باہر نہ نکلو ہم سیف رہے ہیں باقی کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہیں کسی اور کو مر گیا چلو جی چلو چلیں جی چلیں نکل گئے یہی ہے نا یہ قوم میں بارال اس وقت جو ہے نفسہ نفسی تو ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر بننا جاتا ہے کہ وہ محسوس رہے ہیں اور یہی خودگردی اور نفسہ نفسی کے مجموعی طور پر قوم جو ہے اس وقت دوہرانوں کا شہار ہے نکلنا چا گئے بگایا تو اس وقت پروٹیسٹ کرنا چاہیے لیکن یہ بات بارال تیش ہوتا ہے کہ اپیل کرنے کا حق بارال ہاری کو ہوتا ہے اور وہ اگر ہائر پورٹس کی سی کو ریلیو دیتے ہیں تو پھر اس کو آپ مجرم نہیں کرا گیا تھا وہ ملزم ہی ہوتا ہے اس وقت بہت مشہور تجزیہ نگار کولم نگار روزنمہ جنگسن کا تعلق ہے نظیر ناجی صاحب اس وقت شامل گفتگو ہیں ناجی صاحب اسلام علیکم ناجی صاحب اسلام علیکم جی وارگم اسلام ناجی صاحب ایم سواری میں ذرا ہونچا بولنے کی کوشش کروں گا مائک کو اب میرا اور اس سے میں خود ہی قریب کرتے ہیں اب آپ کو میری آواز آرہی ہے آپ کی آواز کم آرہی بہت دھیمی ہے سمجھ میں نہیں آرہ ناجی صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہے کہ حکومتوں کی نلائقی ہے کہ روز یہ واقعات ہو رہے ہیں ناجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہے کہ حکومتوں کی نلائقی ہے کہ اس طرح کے واقعات روز ہمارے درمیان ہو رہے ہیں دیکھیں جو برداش کی کمی کا سوال ہے وہ تو عمومی مسئلہ ہے پفصوصی طور پر انتہا پسند ہو گئے ہاں لیکن یہ جو تیررزم ہو رہی ہے باشر صاحب یہ تو ایک منصوبہ بندی اور پلیلنگ کے تحت ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں اور آپ شمار نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے کے اور ہماری جو معاشرت ہے اس کے اور ہمارے عوام کے دشمن کون کون ہیں اور کیوں بنے ہوئے ہیں یہ دشمن آپ کو آپ کے شمال میں ملتے ہیں آپ کے مشرق میں بھی ملتے ہیں یہ دشمن آپ کے مختلف صوبوں میں بھی ہیں جہاں باغیانہ طریقے چل رہی ہیں یہ دشمن ترہ ترہ کے طالبان میں بھی ہیں اور یہ دشمن ان میں بھی ہیں جو پاکستان میں سیاسی استقام نہیں دیکھنا چاہتے اب ہم کس کی نشان دیکھ رہیں گے یہ روبوٹ آتے ہیں تباہی کر کے خود ختم ہو جاتے ہیں اور ہم کیا سرائیاں کرتے رہ جاتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے یہ کہاں سے آتے ہیں کون ہیں نائی صاحب ابھی تک ہمیں پتا نہیں چلا تو ہمیں اتنی کوئی زندہ قوم کیسے ہوئے اتنی بڑی طاقت کیسے ہوئے یہ ہماری بدنصیبی ہے جی کہ ہمیں اس کا پتا نہیں چلا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ہمدرد ہمارے ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں وہ عظمی جماعتوں کے بھی ہیں وہ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں اور وہ جو کوئی ریاکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قصور آپ کا ہے ہمیں تو مر بھی ہم رہے ہیں قصور بھی ہمارے ہی ہوتا ہے تو اس کا اب آپ کو کوئی اچھی یا جیسے کہتے ہیں روشنی کی ایک کرن آپ کو نظر آرہی ہے کہیں پہ کہ بلکل ایک افسرتگی کا عالم ہے روشنی کی واحد کرن یہ ہے کہ پاکستان میں مطلب حکومت اپنی مدرد پوری کر دے اور اگر اس کے لئے دشوار ہو تو یہ اپنے زیر انتظام فری اور فیر الیکشن کرا دے اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اسے کیا ہوگا ہر راستہ تاریخی کے طرف جاتا ہے نائی صاحب یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر اس وقت لوکل بارڈی سسٹم ہوتا تو ہم کافی حد تک اس چیز پہ قابو پاس سکتے تھے کہ انہیں شاندہیاں ہو جاتی ہیں نئے لوگ جو قرائےوں کے گھر لیتے ہیں گھر کی خرید و فروغ کرتے ہیں شفٹنگ ہوتی ہے تو یونین کاؤنسل لیول تاکہ ایک چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے ہر چیز کا وہ مرتب ہوتا ہے جو سڈن دی اب مس ہو رہا ہے یہ بلکل درست ہے لیکن یہ اگر معمول کے حالات ہوتے ہیں وشیر صاحب تو یہی علاج تھا لیکن اب تو سوال یہ ہے کہ پانی تو سر سے ہونچا ہو چکا ہے اب اس میں جو ہیں کچھ تنکے منکے لگا کے یہ ریت کے بورے رکھ کے ہم بچ نہیں پائیں گے اب ہمیں ملکی سطح پر ہی معصر متخب حکومت کی ضرورت ہے اور اگر وہ نہیں آئے گی تو پھر ہم یقیناً خطفے ہیں کس معاشرے میں معصر حکومت آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سارے جس معاشرے میں ہر اٹھارہ ویس گھر مل کے گیٹس بنا لیتے ہیں اپنی گلیاں بند کر دیتے ہیں خود اپنے چوکی دار رکھ لیتے تھے جو ذاتے خود ایک گہر قانونی فیل ہے کہ گیٹڈ کمیونٹیز بنا لینا آئیلنڈز بدن آئیلنڈ بنا لینا اپنے آپ کو لوگ سیکیور کر لیتے ہیں ساتھ والی جگہ پہ دھماکہ ہوتا رہے ہوتا رہے وہ اس معاشرے سے آپ اپیل کر رہے ہیں چل لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی تعداد دو فیصد سے زیادہ نہیں ہے پاکی پاکستان کے عوام غیر محفوظ ہیں ان کے گلی محلوں میں کوئی پہلا نہیں کوئی گیٹ نہیں ہوتا ان کے اتحاد جو ہیں اسی کھلے ہیں ان کے کھید کھلے ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں تو وہ تو بیچارے بے بس پڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے گیٹ بنا لی ہیں جو گارڈ رکھ لی ہیں ان کی تعداد تو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے ہمارے عوام غیر محفوظ ہیں سلامہ صاحب آپ نے سنی نسید ناجی صاحب کی بات کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں جو گیٹ بنا لی بات ہے تو پھر اس کا لیجسلیشن پاس کر لی اس کا قانون بنا لی غیر قانونی کامنا نہ کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کامنا نہ کریں اس کا قانونی طریقہ ایکار پنا لیں لیکن میں کہتا ہوں یہ کام ہونا چاہیے یہ تو گاؤں کے ساتھ پر جانا چاہیے ہر علاقے میں گیٹ ہونے جائیں گارڈ ہونے جائیں علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم سارے ایک آیت پڑھتے بھی ہیں ریسائٹ بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں لیکن لگتا مجھے یہ ہے لگتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کام ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو جو یہ لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں تفرقہ ڈالنے کا مندل یہ ہے نفرت پھلانا جہاں تعلق ہے کہ کسی اپنے آرگومنٹ تو دینا دوسرے کا آرگومنٹ کو ہیلتی انداز میں رات کرنا یہ تفرقہ نہیں ہے اور کوئی بندہ ایسے بندے کو پسند کرنے کے لئے پیار نہیں ہے نہ ہی اس بندے کو کسی ٹیکوریم کے افر یا کسی پروٹوگول کے لئے جگہ ملنی جائیے یہ تفرقہ والی پھلاتا ہے گالی کلوش کرتا ہے توہین کرتا ہے ہم سارے سیکھتے ہیں ہر وقت آپ مجھے اس کا ترجمہ ضرور بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں اس کا مدلہ ہے کہ جب انہیں کہا ہے کہ تم زمین پر فضاد نہ پھلاؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم اشلا کرنے والے ہیں یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جب بنیادی طور کے اپر ڈسٹرمنس پھلا کر معاشر منارکی پھلا کر انرس پھلا کر ڈسٹرمنس پھلا کر اور ایک کیوس کی سیچوئیشن کریئٹ کر کے سمجھ دے کہ ہم جو انا ڈسٹرمنس کریئٹ کرنے لوگ نہیں ہے بلکہ ہم تو ایک پیس جنریٹ کر رہے ہیں علاقہ ان کی تمام ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ تحریبی ہوتی ہے تعمیری سرگرمیوں میں لوگ ملوث نہیں ہوتے لیکن اپنی تحریب کاری کو سمجھ دیں گویا کہ ہم تعمیر کر رہے ہیں بیسیکلی جو بندہ تعمیر کرنے کے دین کا ہوتا ہے وہ کم سے کم تحریبی مائنڈ کا ہوتا ہے اس کو اگر کہیں توڑ پڑ کرنی ہی پڑے تو میں سمجھ دیں وہ توڑ پڑ کو ایک لیجسٹیٹی بندہ آت سمیری کرنے ہی کوئی جی کرتا ہے یہ کیا چکر ہے ہماری لیجسٹلیشن میں کمزوری ہے ہماری بکلا کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں کمزوری ہے ہماری ججز کا کوئی اندر اندرونی خوف ہے کہ جو دہشتگرد ہیں ان کو عدالتیں سزا دینے سے کتراتی ہیں یہ بات تو بالکل آپ کی رہی ہے مباشر دیکھیں اب تک تقریباً سیونٹی سیون جو ٹاپ ٹیرریسٹ کے ٹرائل گئے ہیں کوٹس میں وہ سب کے سب بری ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے لے کر شوقت عزیز سے لے کر جو سرجن جنرل اور میریٹ ہوتل کے اوپر ٹیرریسٹ اٹیک سے وہ سب کے سب بری ہوئے ہیں اب اس میں کئی وجوہات ہیں لیکن ابھی تو مباشر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ حکومت کی سنجیدگی بھی کوئی میٹر نہیں کر رہی ہے اگر حکومت سنجیدہ بھی ہو کہ وہ اس کے صدباب کرنے میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو سٹیٹ آثورٹی ہمارے ہاں اتنی رسینڈ ہو گیا ہے اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ سٹیٹ آثورٹی ہی نہیں رہی کہ وہ اس کو جو ہے وہ قابو پا سکے اگر حکومت اس میں ویلنگ بھی ہو پوری بیکاوز آف تی کرائیسز آف لیڈرشپ اتنا بڑا ہے اس ملک میں کہ اس وقت اگر حکومت پوری سنجیدگی سے بھی کرنا چاہے چونیزیہ میں تو ایک بھی لیڈر نہیں تھا اور ابھی دو ہفتے پہلے کی بات ہے ایک بھی لیڈر نہیں تھا ایک ریڈی فروش کو تھپڑ مارنے کے لیے ایک کانسیبل نے تھپڑ مارا اس کے پر پورے ملک میں ایک انقلاب آ گیا یہاں پہ کتنے ہزار لوگوں کا اور مرنے کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید انقلاب آ جائے سیول سوسائیٹی کی طرف سے انقلاب تو دیکھیں یہ جو روز لوگ مر رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو جرنل پبلک اپنین غلط ہو رہی ہے سب سے بڑا علمیہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو جرنل پبلک اپنین ہے مجھے بڑا بھی زیادہ شاک ہوتا ہے جب بہت سرے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی ان کو بھی کیا ضرورت ہے یہ باہر آنے کی وہ اپنے اندر کر لیا کریں سلمان تحصیل صاحب کو کیا ضرورت تھی جا کے وہاں پہ کرسچین عورت کے پاس کرنے کی اس طرح کی تو ہمارے ہاں جرنل گفتگو ہوتی ہے لیڈرشپ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ حکومت کی لیڈرشپ کوالٹیز اتنی زبردست ہیں کہ وہ اپنے گورنر کے ساتھ تو کھڑی نہیں ہوئی ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جان چھوڑو آگے چلیں اب جہاں پہ لیڈرشپ یہ ہو آپ کے ملک کی اور جہاں پہ آپ کو سیاسی راہ اور صحیح راہ دکھانے والے لوگ ہی نہ ہو وہاں پہ آپ آگے کیا چلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں قریب ہاتھ لقمان کے ساتھ دنیا نیوز پہ ایک چھوٹی سی فریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں